السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو ہوا نصلي على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بات محترم ایو بدروہ دوستو دیکھئے منہ سائیڈ میں جو تصویر جوڑا ہوا ہوں یہ جو تصویر ہے یہ ایک بوڑھے میاں بیوی کے تصویر ہے یہ وہ بوڑھے میاں بیوی ہے جن کی عمرے تقریباً ستر پچھتر اسی سال ہو چکی ہے دونوں اکیلے ہسپٹل میں ہیں اس بڑھی کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے تو یہ جو بڑھا ہے بیچارہ اس کا یہ بڑھا خود اپنے بڑھی کی خدمت کر رہا ہے اور دونوں مل کے رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں ان اولادوں کے لیے رو رہے ہیں جن اولادوں کو انہوں نے پڑھایا لکھایا جو اولادیں آج اپنے پیروں پہ کھڑی ہو چکی ہے وہ اولادیں آج بیزی اور مصروف ہو چکی ہیں وہ اولادوں نے بڑے بڑے پروژیکٹ لے لیے ہوئے ہیں وہ اولادیں کروڑوں پتی بن گئی ہے ان اولادوں کے پاس میں ایک دم بہترین کارے آ چکی ہے بنگلوں میں وہ اولادیں رہتی ہیں لیکن انہی اولادوں کے پاس میں اپنے ایسے جو بڑھے ماباپ ہیں ان کے لیے ٹائم نہیں ہے اسی لیے آج ہمارے زمانے میں جو ہے نا انسان سوشل میڈیا سوشل میڈیا کو ایک نام دیا گیا ہے فیس بک کے اوپر ایک انسان کے دس ہزار فرینڈز ہے اور پندرہ ہزار فالوورز ہے اور انسٹاگرام کے اوپر ایک میلین جو ہے اس کے فالوورز ہے اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے میلینوں سے فالوورز ہے یعنی انسان غیروں کے ساتھ میں جھڑ چکا ہے لیکن وہ اپنوں سے دور ہو گیا اس کے سگی اولاد اس کے ساتھ میں نہیں ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ میں نہیں ہیں رشتہ داروں کے ساتھ میں نہیں ہیں سالوں گزر جاتے ہیں ایک انسان اپنے رشتہ دار کے گھر پہ نہیں جاتا سالوں گزر جاتے ہیں سگے بھائی کی بھائی سے ملاقات نہیں ہوتی سالوں گزر جاتے ہیں بہنوں کے گھر پہ جانا نہیں ہوتا سالوں گزر جاتے ہیں یعنی اپنوں سے اپنے گاؤں سے اپنے بچپن کے دوستوں سے انسان جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے اور وہ جڑتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر لاکھوں لوگوں کے ساتھ میں انسان جڑا ہوا ہے تو آج ہماری زندگی میں ہماری زندگیوں کے اندر جو تنہائی ہے یہ جو لوگ خودکوشی کرتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے فلانے فلم اسٹار نے خودکوشی کر لی فلانے فلانے جو ہے سنگر نے خودکوشی کر لی اور فلانے سیلیبریٹی نے خودکوشی عام ہو چکی ہے ابھی آٹھ دن پہلے بھی کسی ٹی وی ایکٹر اس نے خودکوشی کر لی اس طرح کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں جن کے لاکھوں میں فالوور سے وہ زندگی میں تنہا ہو چکے ہیں اکیلے ہو چکے ہیں انسٹاگرام پہ وہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں لاکھوں لوگ جو ہے اس پہ غم منا رہے ہیں لیکن وہ بیچاری تنہا ہے اکیلی ہے اس کے پاس میں کوئی بھی نہیں ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم یہ بات کریں گے یہ میرا ٹاپک وہ ہے جو میں میرے دولہ دولہن کورس میں میرے اسٹوڈرینٹس کو پڑھاتا تھا ابھی وہ سارا کورس آپ کو یوٹیوب پر ملے گا یعنی جو شیئر مارکٹ اور دولہ دولہن آپ نے دیکھے ہوں گے وہاں پہ دو جباتیں لکھی ہوئے ہوتی ہیں شیئر مارکٹ سلیش دولہ دولہن کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ میرا اسپیشل کورس ہے جو میں پڑھاتا تھا زوم پر پہلے اس کے وہاں پہ آپ کو ترتالیس ویڈیو ملیں گے شادی سے لے کر یعنی شادی کے پہلے سے لے کر لڑکا لڑکی دیکھنے سے لے کر تو آخری تک کی پوری زندگی ہم نے اس میں وہ ترتالیس ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہے وہ اتنا بہترین کورس ہے میں نے اسی لیے اس کو بھی شیئر مارکٹ کے ساتھ جوڑ دیا ارے بھائی آپ صرف شیئر مارکٹ کے ویڈیو مت دیکھو بلکہ دولہ دولہن پورا کورس ٹی وی پہ لگا کے یوٹیوب ٹی وی پہ آن کرو پوری فیملی کے ساتھ دیکھو آپ کے گھر کے سارے مسئلے اس سے حل ہوں گے انشاءاللہ اس میں ہم نے معاشرت کا جو اسلام ہے وہ بتایا ہوا ہے اسی کا ایک سبق آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں جو میں نے اس میں پڑھایا ہوا ہے لیکن اسی سبق کو آج میں میرا جو اسلام معاشرت کا یہ سبق نمبر چودہ سو ہمارا ستاون ہے آج اسی سبق میں میں وہ سبق لے لوں گا انشاءاللہ جو میں اس میں پڑھاتا ہوں کہ ایک مرد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے ہزبینٹ کتنا ضروری ہے آپ سوچو یہ جو دونوں بڑھا بڑھٹی ہے بھلے کسی نہ کسی درجے میں کم سے کم ایک دوسرے کو سہارا تو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں تو یہ لوگ ہے بڑھٹی بیمار ہے تو کم سے کم بڑھا اس کے ساتھ میں ہے بڑھا بیمار ہے تو بڑھٹی اس کے ساتھ میں ہے کم سے کم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں تو ہے دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ تو ہے جنم کا ساتھ ہے ہمارا تمہارا جس طرح سے شائر نے کہا ہے اس طریقے سے بھلے جنم جنم جو ہے وہ ملے یا نہ ملے لیکن اس جنم کے اندر تو ایک دوسرے کا ساتھ ہونا چاہیے اور اس ایک دوسرے کے ساتھ کے جو فائدے ہیں آج میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں اور ایک دوسرے کو چھوڑنے کے جو نقصانات ہیں جو آج ہمارے سماج میں طلاق ہے خلا ہے یہ عام ہیں پہلے زمانے کی جو عورتیں ہوتی تھی پہلے زمانے کی تو میں جب ان کو دیکھتا ہوں یعنی پہلے زمانے کے دالز کو پہلے زمانے کے شوہر اور بیوی کو پہلے زمانے کے ہزبنڈ وائف کو میں دیکھتا ہوں تو رشت آتا ہے اور آج کے زمانے کا طلاق خلا ایگو ایٹیٹیوڈ لائف کے اندر کھانے کو جواری باجری نہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے دال چاول کے واندے چالو ہے مگر آج اتنے ایٹیٹیوڈ بڑھ گئے ہوئے ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اور پہلے زمانے کی زندگیاں سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں میرے بچوں کو یہی پڑھاتا ہوں کہ دیکھو میاں بیوی کتنے ضروری ہے دوسرے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا ان کے انتقال تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو اللہ کے نبی کے جتنے بھی نکاح ہیں یہ سب ان کے انتقال عام الحزن اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال ایک ساتھ میں حضرت ابو طالب اور ماں خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کا انتقال ہوا وہ عام الحزن تھا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی کے جتنے بھی نکاح ہیں نو دس جتنے بھی نکاح ہوئے پھر اس کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر یہ نکاح جو ہے اس کے بعد پھر آپ نے باقی کے نکاح کیے وہ بھی اس لیے کیے وہ سب دعوت کے تقاضوں کے اوپر کیونکہ اب آپ نبی بن چکے تھے اور آپ کے اوپر یہ ساری ذمہ داریاں آئید ہو چکی تھی تو میں ہمارے شاگردوں کو یہی بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے بیوی کے ساتھ گزاری اور اما خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری سانس تک آپ ان کے ساتھ میں رہیں ان کے وصال تک ان کے انتقال تک ایسے ہیں پھر میں ہمارے شاگردوں کو اور مثالیں دیتا ہوں کہ دیکھو تم اپنے گھروں میں دیکھو تمہارے دادا ہوں گے تمہارے نانا ہوں گے تم اپنے گھر میں خود دیکھو اپنے دادا دادی نانا نانی کو جیسے میں اب میرے نانا نانی کی مثال دیتا ہوں کہ میرے نانا کی عمر نبی سال سے اوپر ہے میرے نانا نے جنگ آزادی کا پورا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے میرے نانا جو ہے اپنے علاقے کے ہمارے جو نانا کے والد تھے ان کا نام تھا شیخ فرید الدین صاحب انام دار زمین دار پانچ سو اکر زمین کے مالک تھے غریبوں کو بیواؤں کو یتیموں کو ایسا دو دو سو اکر زمین دے دیتے تھے وہ جیسے ہمارے زمانے میں آج لوگ جواری باجری تقسیم کرتے ہیں نا پانچ کلو دس کلو تو ہمارے نانا کے جو والد تھے ہمارے یعنی بڑے نانا وہ زمین دیتے تھے لوگوں کو اور جن کو دی ہوئی ہے وہ زندے ہے آج آج بھی تو ان کی زندگی جو ہے یعنی وہ پورا زمانہ انہوں نے جو سقوت حیدر آباد کا جو زمانہ تھا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو ہمارے نانا بتاتے ہیں وہ پورے واقعات میں نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہوں اسی لئے میں پرانے واقعات کبھی کبھی اپنے بیانوں میں سناتا ہوں تو میرے نانا کی عمر نائنٹی ٹو ایئرز سے زیادہ ہے اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ وہ صحت مند ہے ان کے دات پورے ابھی بھی مضبوط ہے چشمے کی ضرورت نہیں ہے اور نانی جو ہے ہمارے وہ ایٹی فائیو ایئرز سے اوپر ہے ان کی ایج اب آپ اندازہ لگا دونوں کا جب نکاح ہوا ہوگا بیس سال بھی اگر نانا کی عمر رہی ہوگی تو اس حساب سے بھی آپ دیکھیں گے تو ستر سال سے زیادہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ میں گزار دی ہے اور آج بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں ہی رہتے ہیں پھر میں ہمارے شاگیردوں کو مثال دیتا ہوں دیکھو میں میری بھی مثال دیتا ہوں میرا نکاح ہوا تھا نائنٹی ایٹ میں یعنی تقریباً اس کو پچیس سال سے اوپر ہو چکے ہیں لیکن اللہ کا کروڑ و درجہ شکر ہے الحمدللہ میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں کیوں یہ سب کیوں ہے یہ سب اس لیے ہے اب آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنا ہے جو آج کل کے نوجوان ذرا ذرا سی بات پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو طلاق اور خلا کے مسائل آتے ہیں ہمارے آفیس میں کل کا مسئلہ کل کا مسئلہ آج کون سا دن ہے ٹویز ڈے ہے کل کیا منڈے تھا کل کا مسئلہ ہے منڈے کا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو لڑکی کو خلا چاہیے لڑکی اپنے ماباب کے گھر پہ جا کے بیٹھ گئی ہوئی ہے ریزن ریزن صرف اتنا ہے کہ لڑکا اپنی والدہ کی فرما برداری زیادہ کرتا ہے لڑکا اپنے والدہ کی سنتا ہے حالانکہ اس نے لڑکی کو مارا نہیں ہے اس نے لڑکی کو پیٹا نہیں ہے کبھی گالم گلوچ نہیں کیا ہے مگر لڑکی کا جو ایگو ہے آج کل ہمارا ایگو کیسا ہو چکا ہے آج ہم کو ذرہ ذرہ سی چیز پہ اٹینشن چاہیے مطلب ایک انسان ماں کو زیادہ اٹینشن دے رہا ہے ماں نے ایسا تھسکا بھی آیا تو اماں اماں خاسی تو نہیں ہے یہ لو ہزار روپیہ جاؤ دوا خانے میں اور یہ بیچاری جو ہے ایسا کھڑکتے بیٹھے بھی آہ ہو ہو پورے بیڑکے نکالتے ہوئے لیکن شوہر اس کو نہیں بول رہا دوا خانے میں جانا ہے نہیں تم نے ماں کو بولے ماں کو چھیک آتش تم نے بولے کہ تُو چلے جا فلانے ہسپیٹل میں اس کے سارے تم نے بولے بلڈ پرے بلڈ چھیک اپ اور سب چھیک اپ کرا کیا میرے کوئی اتنا بلغم نکل رہا تھا اتنے بیڑکے نکل رہے تھے پورا جو ہے ناک بھے رہی تھی تم نے مجھے کیوں نہیں بولے اس کو بولتے ایگو اس کو بولتے آج کے زمانے میں یہ ریزن ہے ہمارے زمانے میں طلاق اور خلا کے یہ یہ پرابلم ہے آج کل طلاق کا ریزن ہے واتس اپ آج کل آج کل آج آج کے زمانے میں طلاق کا ریزن ہے پیس بک یوٹیوب انسٹاگرام یہ آج کے زمانے میں طلاق کے ریزن بن گئے اور پہلے زمانے میں غربت تھی افلاس تھا فاقہ کشی تھی اب آج کے زمانے میں جو ہے برگر کھانے والی قوم ہیں آج کے زمانے میں شاورما کھانے والی قوم ہیں آج کے زمانے میں میک ڈانلڈ اور کی ایف سی میں جانے والی قوم ہیں انہوں نے غلگے کے روٹیاں نہیں دیکھے ہوئے ہیں پیلی جواری تو آج کے زمانے کی جو نسلے ہیں نہ ان کو لال جواری پتا ہوگی نہ ان کو پیلی جواری پتا ہوگی نہ بیچاروں کو ہلگا پتہ ہوگا اس لئے آج ایٹیٹیوڈ بڑھ گیا ہوا ہے زندگیوں کے اندر تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سے طلاق اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سے خلا ہو رہے ہیں اور جن کے طلاق اور خلا ہو رہے ہیں ایک چول میں قصور دونوں کا بھی ہے مرد کا بھی قصور ہے عورت کا بھی قصور ہے مرد کا قصور یہ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے نہیں نہیں دوسرا نکاح کر لوں گا بولے میں بھی عورت کا قصور یہ ہے میں خود کماتی ہوں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کے ساتھ میں جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لئے اب میں آپ کو وہ عبرتناک واقعہ سناتا ہوں جس کے اندر ایسے مرد اور ایسی عورتیں جن مردوں نے اور جن عورتوں نے گھمن میں اور اکڑ میں آکے اپنے ہزبینڈ سے جو ہے خلا اور طلاق لے لیے اور جن مردوں نے اپنے بیویوں سے جو ہے طلاق لے لیے یا ان کو طلاق دے دیے ان کے کیسے عبرتناک انجام اور حال ہوتے ہیں میں ایک مدرسے کے اندر پڑھاتا تھا اور ایک صاحب نے اپنے بچے کا وہاں پہ ایڈمیشن کرائے تو میری ان سے اچھی دوستی تھی انہوں نے میرے گو بولے بولے مفتی صاحب ایک چیز یاد رکھو یہ جو میرا بیٹا ہے میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں یہ بیٹے کی پوری ذمہ داری نگرانی کے علاوہ ایک بہت اہم بات میں آپ کو بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری بیوی نے میرے سے خلا لیا ہوا ہے جب بچہ میرا ایک دم چھوٹا تھا چار پا چھوہنے کا جب سے میں نے میرے بیٹے کی پرورش کیا ہوں اور میں نے میرے بیٹے کو پوری زندگی دیا ہوں تو یہ آپ کے اوپر لازمی ہے کہ آپ اگر میری بیوی ہاں آتی ہے تو میرے بیٹے سے آپ اس کو ملنے نہیں دیں گے میں بولا اچھی بات ہے بھائی اور ویسا ہی ہوا وہ بچہ ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھ کے حافظِ قرآن بن گیا ہوں عالی میں دین اب جوان چھوکرا ہو گیا ہوں اب وہ افتہ پڑھنے لگ گیا اور مدرسے میں جو ہے اسکول کی بھی تعلیم تھی اس کا گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو گیا اب ماں کو پتا چلا تو وہ ماں آئی بار بار وہ آتی تھی بھائی مجھے میرے بیٹے سے ملنے دو مجھے میرے بیٹے سے تو ہم نے بولے بھائی ایک اصول ہے جس نے ایڈمیشن اور داخلہ کرایا ہے بس وہی مل سکتا ہے دوسرا نہیں مل سکتا ہے تو آپ اس کی پرمیشن لے کے آؤ یا اس کو بولو ہم کو فون کرنے کے لیے تو ہم آپ سے ملنے دیں گے اب میں آپ کو کیا بتاؤں وہی عورت میرے بیلڈنگ کے نیچے رمضان کا مہینہ اور میں رمضان میں نیچے نہیں اترتا تھا وہ بیچاری پانچ پانچ گھنٹے کھڑے رہتی تھی آکے اور بولتی تھی کہ جو مولانا رہتے نا اوپر ان سے یہ ریکویسٹ کرو ملا دو ایک اج بار لگا تو میں ان کے مدر سے جتنا چندہ بولیں گے وہ چندہ دینے کو تیار ہیں تو اس کے والی صاحب جب آئے تو میں نے ان سے پوچھا میں بلاؤ بھئی ایسا کیا ہے تمہارے میہ بیوی کے درمیان میں خطرناک جھگڑا جس کی وجہ سے تم بیٹے کو بلکل ملنے نہیں دے رہے ہو بولے مفتی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں وہ عورت دیکھنے دکھانے میں جوانی میں ایک دم خوبصورت تھی اس کو لگتا تھا بھاس یہ ریشمی زلفے اور یہ شربتی آنکھیں ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں میں ہوں میرے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں ہے گھمڑ میں اکڑ میں میرے ماباپ نے زبردستی تیرے جیسے سیمڑے چھپڑے سے شادی کر کے دیئے نئی رہنے کا بولے مجھے تیرے ساتھ میں تیرا اور میرا کوئی تال میں لہے گیا رہے بولے کریز گیل ایسا وہ بولتی تھی اس کو اوہ بیچارہ جو ہے وہ اللہ والا آدمی تھا اس نے اس کے بعد بھی نکا نہیں کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بیٹے کے لیے تو اس نے جو ہے نا وہ عورت اتنی خطرناک تھی اس کو گھمڑ آج میرے پاس خوبصورتی ہے آج میرے پاس شربتی آنکھیں ہیں آج میرے پاس ریشمی زلفے ہیں آج میرے پاس میں فیگر ہے آج میرے پاس میں جو ہے ہزاروں کے جھنڈ کیا جھنڈ ہے میرے عاشقوں کے اس کو ایسا گھمڑ تھا تو اس نے شوہر کو لاکھ مار کے چلے گئے اوہ بیچارہ بیٹا بھی یہ تیرا ہے نا بولے تو اس کی پروریش کر چل بیٹے کو بھی جو ہے شوہر کے حوالے کر کے چلے گئے اب شوہر اس کی تربیت تعلیم میں لگ گئے بیچارے آج وہ بیٹا مفتی بن گیا اور وہ بڑی ہو گئے کب تک رہیں گی ریشمی زلفے بہت جلدی جھپوٹیاں ہونے والے ہیں اس کے جھپوٹیاں جو رہتے نا گاؤں کھیڑے میں کھیت کے اندر بیر کے جو ہے نا بور جالیاں رہتے اس کو جھپوٹیاں بولتے ہیں ایسے بور جالیاں ویسے وہ جو ریشمی زلفے تھے اب وہ پوری سفید ہو چکی ہے اور شربتی آنکھوں پہ دس نمبر کا چشمہ آ چکا ہے ایسے موٹے موٹے آنکھیاں دیکھ رہے بچوں نے بھی دیکھے تو ڈر جان آپ شربتی آنکھیں نہیں رہی اب وہ جو خوبصورتی تھی اب پورے کلے اندر چلے گئے داتا پورے گر گئے اب دادی نانی ہو گئے کمبر جھک گئی ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا اب اور وہ جو سارے عاشق تھے اس میں سے آدھے سے زیادہ قبرستانوں میں چلے گئے اور آدھوں کی ان کی بھی کمبریں جھکے وہ بھی اب مسجدوں کے کھنٹے بن گئے انہوں نے بھی سب نے توبہ استغفار کر لیے پھر اب شوہر کی یاد آ رہی ہے بڑھاپے کے اندر آپ بیٹے کی یاد آ رہی ہے مجھے آپ بتائیے وہی عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ رہیتی تھی وہی عورت اگر اپنی فیملی کے ساتھ تو کم سے کم دیکھو بڑھاپے میں یہ بڑھا اپنے بڑھی کی خدمت تو کر رہا ہے کیوں کیونکہ دونوں ساتھ میں رہے انہوں نے طلاق اور خلاوانے مسئلے کھڑے نہیں کی ہے دونوں ساتھ میں رہے ایک دوسرے کے بڑھاپے تک ایک دوسرے کو سوالا دونوں نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کیونکہ یہی وہ رشتہ ہے یہی وہ رشتہ ہے جس کے اندر جو ہے نا بیوی کے جو نخرے اس کا شوہر برداشت کر سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں برداشت کر سکتی اور شوہر کے وہ نخرے جو بیوی برداشت کرتی ہے باہر کوئی نہیں برداشت کرتا پھر اب میں آپ کو شوہر کا بھی بتاتا ہوں جنہوں نے گھمن میں آکے اپنے بیویوں کو طلاق دیئے خلا دیئے وہ پاگل ہو گئے پاگل ہو گئے پاگل اگر آپ کو تجربہ کرنا ہے جاؤ آپ وشران تواری کے منٹل ہسپٹل میں وہاں پہ تم کو سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ پاگل وچ ملیں گے جو اس طرح کے فیملی میٹر کی وجہ سے پاگل ہو گئے ہوئے ہیں جنہوں نے بیویوں کو چھوڑ دیئے بعد میں سوچے گے دوسری بیوی کریں گے اور پھر وہ چکر ہو گئے زندگیاں برباد ہو گئے تو اس کے لئے جو ہے نا آخری میں یہ پورے سبخ کا خلاصہ یہی ہے زندگی میں ایک دوسرے کو خاص طور پر میعہ بیوی کا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ایک دوسرے کو سنبھال کے لے کر چلنا ایک دوسرے کو انڈسٹائنڈ کرنا ایک دوسرے کو نبھا کے لے کر چلنا بہت ضروری ہے ورنہ زندگی برباد ہوں گی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کوئی پوشتہ نہیں کتے بھی نہیں پوشتے بہت ساری عورتوں کو لڑکیوں کو کیونکہ ابھی وہ تو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو گھمڑ ہوتا ہے میرا باپ ایسا میرے بھائی ویسے میری بھینیاں ایسی خالہ دماغ تھنڈا رکھو تھوڑے دنوں میں باپ جانے والا ہے قبرستان میں اور بہن کی عزت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک وہ شوہر کے نکاح میں ہے وہ جب ماں باپ کے گھر پہ آ کے بیٹھتی نا کوئی بھائی نہیں پوشتے بھاوہ جو کے آنکھوں میں ایسا سلسل کرتی پھر وہ جھگڑے ہو رہے روزانہ پھر ناندو بھاوہ جو کے اس طریقے سے گھر کے اندر ماحول پیدا ہو جاتا ہے پھر ان کو پھر وہ اپنے شوہروں کو بولتی ہے بھئی یہ تمہاری جو طلاق شدہ بہن ہے یہ تم لوگ سنبھالو اس کو ہم جا رہے چھوڑ کے ہمارا گھر نہیں تو ہم کو دوسرا گھر لے کے رہو کوئی نہیں میرے بھائی ایسے کیونکہ بہت ساری بھینیں تو خود حسد اور جلند کرنے والی رہتی میرے بیانات ہے اس کے اوپر ہیدر آباد کے جہاں بھین نے ہی دیکھی کہ بھین کا گھر بہت اچھا چل رہا تو اس کے ہزبینڈ کے اوپر جو ہے اس نے دورے ڈال کے اس سے ہی اس کے ساتھ میں ہی بھاگ گئی اور یہ بھین رہ گئی میری بھین ہے اسی کوئی بھین نہیں کوئی بھائی نہیں رہتا یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لئے فرمایا اس زمین پر اگر اللہ کے بعد عورت کے لئے کسی کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے شوہر کا ہے اگر اللہ کے بعد اللہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو شوہر کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا یہ فرمایا قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا تو بس آخری میں پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دو اور ایک دوسرے کے کیا کیا رائٹس اور حقوق ہے اس کو سمجھنا ہے ہمارا دولہ دولہن کورس جو شیئر مارکٹ کے ساتھ چینل پر موجود ہے اس کے تیرتالیس ویڈیو ضرور دیکھو ضرور دیکھو ضرور دیکھو پوری فیملی کے ساتھ تو آپ کو ایک دوسرے کے رائٹس اور حقوق پتا چلیں گے اور گھر کے اندر جو ہے جھگڑے نہیں ہوں گے بلکہ آپ دوستوں دونوں میں بھی ایسی محبت رہیں گی لوگ مثال دیں گے جیسے میں نے ابھی میرے نانا کی مثال دیا آج ان کے نکاح کو ستر سال سے زیادہ ہو چکے اسی لئے میں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی عورت کی عزت کرتا ہوں تو وہ میرے نانی کی عزت کرتا ہوں سب سے زیادہ کیوں؟ کیونکہ میں نے میرے نانی کو دیکھا ہوں کس طرح سے انہوں نے پورے فیملی کو لے کر چلے آج ان کے انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے کئی نوازیں جو ہے ماشاءاللہ حافظ قرآن عالی میں دین مفتی ہے کئی پوترے اور نوازیں ان کے ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ کئی بڑے بڑے آفیسرز ہیں انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج ان کا جو خاندان ہے اس کے ساٹھ ستر جو ممبر ہے ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے ایک میاں بیوی کے ایک دوسرے کو ریسپیکٹ اور عزت سے آگے خاندان پھلتا ہے پھولتا ہے پوترے نوازیں سب پیدا ہوتے ہیں تو وہ دو لوگوں سے ساٹھ ستر لوگوں کا ایک خاندان یہ ہوتا ہے پھر ایسا سمالنا پڑتا ہے ایک دوسرے کو اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب پھولتا ہے